بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنس مین پر کہ اس نے آمدن کے سے زائد حساسے بنائے ہیں یا اس میں کئی کرپشن کا گمان ہے تو نیب اسے طلب کر لیتا تھا اور اگر وہ سوالوں سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پاتا جو نیب سوال پوچھتا تھا تو اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا لیکن اب یہ اختیار بھی نیب سے چھین دیا گیا دوسرا کیا ہے کہ ملزمان کو نوے دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم ہو گیا مطبع آپ ملزمان کو حراست میں بھی نہیں رکھ سکتے اور کسی مقام کو بھی سب جیل نہیں قرار دے سکتے آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ سالوں میں یا حالیہ مہینوں میں کہ نیب ملزمان کو گلاتا تھا سپیشلی نوم لیگ کے لوگوں کو اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا لیکن اب یہ مساویدے میں آیا ہے کہ آپ نہ کسی کو حراست میں رکھ سکتے ہیں اور نہ کسی مقام کو سب جیل قرار دے سکتے ہیں نمبر تین پہ آ جاتے ہیں ریفرنس دائرہ ہونے کے بعد عدالت ملزم کے وارد گرفتاری جاری کر سکے گی یہ صحیح ہے کہ جو ریفرنس دائرہ ہونے کے بعد عدالت کا یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ملزم اس کی گرفتاری کی جائے یا نہیں کی جائے چوتہ یہ ہے کہ تساب عدالت حاضری یقینی نالے کے لیے ملزم سے زمانتی مچلکے بھی طلب کر سکے گی ساتھ ساتھ مچلکوں کے باوجود عدم حاضری پر عدالت وارد گرفتاری جاری کر سکے گی یہ دونوں پوائنٹ سہی ہیں کہ اگر کوئی زمانتی مچلکے کے دوران اگر وہ حاضر نہیں ہوتا اپنی نیب میں جو تساب عدالت ہے اس میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کی گرفتاری کی جائے سکے گی اگر مچلکے جمع کرانے کے باوجود وہ حاضر نہیں ہوتا تو اس کی گرفتاری کی جائے سکے گی پھر ہے کیا پوائنٹ ہے پچاس کروڑ سے کم کرپشن پر نیب ہاتھ نہیں ڈالے مطلب پچاس کروڑ کھالو بکار مالو کچھ بھی کرلو لیکن نیب نہیں ڈالے گی ہاتھ کیونکہ اس کے پاس اختیارات ختم ہو چکے ہیں اب یہ تھا جا رہا ہے کہ اپ بیا کے اختیارات بڑھیں گے لیکن نیب پچاس کروڑ پچاس کروڑ یہ معمولی رقم ہو گئی ہے جن کے لیے شاید یہ قانون بنایا گیا ان کے لیے معمولی ہوگی لیکن غریب بندے کے لیے پچاس کروڑ میں کہتا ہوں سالوں کیا سدھیوں کی کمائی ہو گئی ہے اب آ جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چاس کروڑ کی جب کروپشن ہے اب نیب نہیں حال دل سکتا اس سے پہلے نیب جو ہے وہ دس کروڑ کی کو کروپشن کرے تب ہی نیب اس سے پوش کر سکتا تھا نیب یہ کام اس سے گرفتاری اس کی کر سکتا تھا اب اگلا پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں نیب پانچ سال سے زیادہ ترانے کھاتے نہیں کھول سکے مطلب پانچ سال پہلے جو آپ نے کام کیا نیب آپ سے اسے پوش برطال نہیں کرے گا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو مسائلیں دوں کہ نواز شریف کا ایک کیس تھا انیسو پچاسی میں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا شاید زمین کسی پول آٹ کی تھی تو اس پر ان کی پوش کش کی گئی تھی انیسو پچاسی کا کیس تھا اس سے دائمی شکیل علمان کا آپ کے سامنے کیس ہے کہ انیسو پچاسی میں انہوں نے نواز شریف سے پلوٹ لیا تھا تو نیب نے انہوں نے گرفتار کر لیا لیکن اب نیب جو ہے وہ پانچ سال سے زائد کا جو ارسہ بیٹ جائے تو اس کے بعد وہ کیس نہیں کھولے گا سمجھ تو گئے ہوں گے آپ اتنے سینے تو ہوئے ہیں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کو بچانی کوشش کی جاری ہے اور کیوں کی جاری ہے پھر آجاتے ہیں عوامی عدداروں کے خلاف کروائی کے لیے مالی فواہد کے شواہد لازمی ہوں گے اگر کسی عوامی عددار کسی امینے کسی امپیے کے خلاف آپ نے کروائی کرنے ہوں گے تو اس کے مالی شواہد لازمی ہوں گے پھر کیا ہے جی اخراجات کے لیے کسی مدد لینے والا زرک کفالت سور ہوگا مثلا اگر آپ نے کسی پر ڈیپینڈیبل ہے اگر آپ نے اپنے خرچے کے لیے کسی سے پیسر لیے تو وہ زرک کفالت تصور ہوگا تو اس سے کچھ گشت نہیں ہوگی اب آجائیں نیب کسی مرزم کے خلاف زمنی ریفرنس دائب نہیں کر سکے آپ نے حالیہ تاریک میں دیکھا ہوگا اگر نیب کافی زمنی ریفرنس لیایا تھا کافی لوگوں کے لیے کافی آپ کو بڑی شخصیات کے خلاف زمنی ریفرنس دائب ہوئے لیکن آپ نیب سے اختیار چھین لیا گئے ہیں کہ وہ کسی خلاف زمنی ریفرنس بھی دائر نہیں کر سکے گا پھر جی نیب کسی گمنام شکایت پر بھی کربائی نہیں کر سکے گا مطلب گمنام شکایت کیا ہوگی کسی بندے نے اگر آپ میں ہو گیا آپ ہو گیا تو کسی کے خلاف شکایت کر دی تو بھائی آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی ہم اور آپ اس لیے بنے ہیں کہ ہم تو وہ بھیڑ بکری ہیں ہماری کوئیشنوائی نہیں ہوگی اور مطلقہ بندہ ہی اس کے خلاف کوئی کیا کر سکتے ہیں کوئی کمپلین کر سکتا ہے پھر آ جاتے ہیں مطلب منتخب نمائندوں کا ٹرائل اسی صبح میں ہوگا جہاں سے الیکشن جیتے کرپ افراد سزا کے بعد بھی پھر آ گین کر سکتے ہیں اب دو پوائنٹ ہیں کہ یہ پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ اگر کسی کوئی بندہ سندھ سے پکڑا جاتا ہے یا سندھ کے کسی ہلکے سے پکڑا جاتا ہے یا پنجاب کے کسی ہلکے سے پکڑا جاتا ہے کے پکے کسی ہلکے سے پکڑا جاتا ہے پلوچسان کے کسی ہلکے سے پکڑا جاتا ہے تو اسی جگہ جو نوب کا آفیس ہو گا وہ اس کے خلاف کاروائی ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ اگر آسف زرداری کا کیس سنگھ میں ہے تو وہ اسلامباد یا راپنی نیم میں چلے گا اب وہ چلے گا جہاں نواب شاہ میں آسف زرداری الیکشن جیتے ہیں وہاں پر وہ کیس سلے گا تو آپ نے یہ بھی ختم کر دیا کہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں کہ آپ نے جہاں سے الیکشن جیتا تھا آپ کا جو کیس ہے وہیں پہ چلے گا یہاں پہ نہیں آسکتا آپ وہاں پہ اصل اور صوف استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل بچانے کی کس کو کوشش کی جائے گی پھر کہا جی کرپ افراد سزا کے بعد پیسے واپس کر دیں مطلب آپ چوری کر کے اس کے بعد آپ کہیں مجھ سے پیسے لے لو میرے پہ جو جنم ہے وہ معاف کر دیں آپ ایسا کر سکتے ہیں چوری کریں پیسے واپس کر دیں مطلب چوری آگر کر دیں مسئلہ کوئی نہیں ہے پیسے واپس کر سکتے ہیں یہ ہے پلی بارگین کہ آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے پلی بارگین تو آپ ایسی کوئی آپ نے دورہ کرپشن کیا ہے تو آپ پلی بارگین کر کے آپ پیسے واپس کر سکتے ہیں اچھا جی رزا کرانا رکم واپسی پر پانچ سال لائلی کا سامنا کرنا ہوگا یہ تو وہ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں کہ اگر آپ کسی نے امینے نے یا کسی ایم پی نے رزا کرانا طور پر رکم واپسی کی اس نے کرپشن کی تو وہ پانچ سال کے لیے نائل ہوگا ریفرنس دائر ہونے تک نیب حکام کسی ملزم کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کر سکتا مطبع اب نیب جو والے جو ہیں جو بینیا پر کافی اس رلسل کر دور رہے تھے سپیشلی دی جی نیب جو لاہور تھے اب وہ میڈیا پر نہیں بڑھ سکیں گی جب تک وہ ریفرنس دائر نہیں ہوتا تو یہ چند ایسی نکات تھے جو ہم اسپیک کر رہے تھے اس نے کہا کہا کسی نہ کسی کو بچانی کش کی جاری ہے اور سب سے سب سے مزے کا یہ ہے والنینز کا اطلاق تمام جیلد طوائق مقدمات پر بھی ہوگا آپ کو پتا ہے کس کس کے مقدمات چھڑ رہے ہیں اس کے علاوہ نونڈی کے لوگوں کی مقدمات چھڑ رہے ہیں تو بیورس پارٹی کے لوگوں کی مقدمات چھڑ رہے ہوں گے تو کس کو بچانی کش کی جاری ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ کہیں نکیم چوڑ دروازہ چھوڑ جاتا ہے سامنے مسویدے میں یہ وزیعظم کو بیج دیا گیا ہے عمران خان کو اور شہزاد اکبر جو معاملے خصوصی برائے اتصاب ہیں عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ اپوزشن اور دیگر اور تحادیوں کے اس مسویدے پر اعتماد ملیں گے اور وزاعت قنون جبکہ مسویدی کی تبدید بھی کر چکی ہے لیکن مسویدہ یہی ہے مثلا آپ جو ہیں وہ نیب کے اختیارات کم کر دیا گیا ہیں ان کو لگان ڈال دی گیا ہے سلاسدانوں نے ملکے کہ بھائی اسے کرپشن کرنا تو زیادہ کچھنا نہیں پچاس ہزار سے کرپشن تو نیچے جو پچاس روڈ سے نیچے کرپشن تو کرپشن ہی نہیں ہے پچاس کروڈ سے اوپر کی گیم ہے مطبع آپ پچاس روڈ سے نیچے کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے نیب نہیں ہو سکتا تو یہ وہ چند آ چیتا چیتا نکات تھے جو اس مسویدے میں تھے آ طریقہ انصاف کی حکومت سے ہم تبدیلی کا تو ہم ایک آوکے کہتے ہیں سوانہ سپنا تو ہم ان سے امید لگائے رکھے لیکن یہ جو تبدیلی کے چھٹکے دیریتر کے انصاف حکومت اس کو غریب آوام سینی پائے گی